گھر سے کپڑے کیوں چھرائے دوسری بیوی پر الزام لگایا اور جھگڑے کے بعد قتل کر دیا لاہور کے گرین ٹاؤن میں تہرے قتل کی وارداد صفاق ملزم کے ہاتھ ناکام پہ بیوی کے پہلے شہر نے دو بچوں کی بھی جان لے لی مقتولہ شمیم کی کچھ عرض سے پہلے ملزم عاشق سے شادی ہوئی تھی پولیس نے ملزم کو گرفتار کر لیا مزید تفتیش جاری کراچی میں لانڈی سٹیشن کے قریب ٹرین کی ضد میں آ کر دو سگی بہنیں جان بہک ہو گئیں بچیوں کی شناک چھے سالہ فرہ اور پانچ سالہ عائشہ کے نام سے ہوئی ماں غم سے نڈھال ایک نہیں میری دونوں بیٹییں چلی گئی بہت محنت مزدوری کر کے اپنی بچییں پا لیئے پوٹلیے میں بند کے آئی ہیں لاہور کے علاقے شادرہ میں بچی کے قتل کا واقعہ وزیرعالہ پنجاب نے سی سی پی او سے ریپورٹ مانگ لی اسمان بزدار کی لوہقین کو ہر قیمت پر انصاف پرہم کرنے کی یقین دہانی وزیرعالہ نے کہا کہ انصاف کی پرہمی ریاست کی ذمہ داری ہے کراچی میں موسمیات کے قریب فلیٹ میں پورستار دھماکا پانچ افراد زخمی پولیس کے مطابق گیس سیلینڈر پھٹا امارت کے رہائشی کہتے ہیں فلیٹ شہما سے خالی تھا اندر کوئی گیس سیلینڈر نہیں تھا اسٹیٹ ایجنٹ نے آ کر لائٹ جلائی تو دھماکا ہو گیا کرونا کے پھیلاؤ کا خطشہ سعودی عرب نے ایک ہفتے کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں موطل کر دی زمینی اور بحری راستوں سے بھی سعودی عرب میں داخلہ ممکن نہ ہوگا اس ہفتے عمرے پر جانے کے خواہش مند پروازوں کی بحالی کا انتظار کریں پی آئی اے نے آج جدہ دمام اور مدینہ آنے جانے والی پروازیں منسوک کر دیں پاکستان میں کرونا سے مزید باسٹ افراد انتقال کر گئے چوبیس گھنٹے میں چونتیس ہزار سے زائد ٹیسٹ ہوئے جس میں سے ایک ہزار سات سو باندھے مصبت آئے ایکٹیف کیسز چالیس ہزار چار سو اکیاندھے رہ گئے نون لیگی سینیٹر کل سوم پروین کرونا کے باعث انتقال کر گئے دنیا کے سب سے عظیم وزیرعالہ جھوٹا استیفہ تھما کر امریکہ میں چھٹیوں پر غائب ہیں معاون خصوصی شہباز گل کا ٹویٹ لکھا بلاول بھٹو زرداری عمران بھائے بھائی کے نعرے لگانے والوں کے ساتھ لوٹا مال بچانے کی مہم پر ہیں اور سیند کے عوام بیاروں مددگار ہیں ہم گیسو اور بجلی سرپلس چھوڑ کر گئے تھے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کہتے ہیں یہ پہلی حکومت ہے جس کے بزراء جھوٹ بولنے پر فخر کرتے ہیں جل سے ہو چکے اب لانگ مارچ ہوگا شاہد خاکان عباسی نے نیپ کو کرپ ترین ادارہ قرار دے دیا اس صیفوں پر اتحاد ہے جمع کرانے کی تاریخ قفیصلہ سب مل کر کریں گے یوسف ریزا گلانی کی احتساب عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کہا بلاول بھٹو نے گڑی خدا بچ کے جلسے میں پی ڈی ایم قیادت کو مددو کیا ہے اپوزیشن کی تحریک کے خوف سے حکومت سینٹ الیکشن پہلے کر آ رہی ہے سندھ ہائی کوٹ نے پی آئی ڈی سی بم دھماکہ کیس میں بریت کے باوجود عبدالحمید بھٹی کی نظر سانی کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا عبدالحمید بھٹی کی نظر بندی کو غیر قانونی قرار دے کر فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا وزیر آزم کا بنی گالا میں گھر غیر قانونی نہیں عمران خان نے بارہ لاکھ روپے جرمانہ ادا کر دیا سی ڈی اے نے نقشہ منطور کر لیا تجوان کے مطابق جرمانہ بغیر اجازت تعمیر پر کیا گیا سوفی بزرگ حضرت شاہ رکنی عالم کا سات سو ساتمہ اوز سجادہ نشین شاہ محمود قریشی دربار کو غسل دیں گے اور چادر چڑھائیں گے کرونا کے پیشن ازر اوز کی تقریبات نہیں ہوں گی موسیقی